نمشکار دوستوں میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں ایسی ناشتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت جلدی منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتا ہے اسے بہت جلدی بنائے جا سکتا ہے یہ اوپر سے بہت پریسپی ہوتا ہے اور اندر سے کافی سوفٹ ہوتا ہے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور اس کو ہر کوئی جنا کھا سکتا ہے اس کو بچوں کے لنچ باکس میں بھیجا جا سکتا ہے اور صبح کا ناشتہ ہو یا شام کی چھوٹی موٹی بھونک ہو تب بھی اس کو بنائے جا سکتا ہے تو چلیے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک شیئر کیجئے گا میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے لیے میں نے بوائل کرے ہوئے چار آلو لیے ہیں جس میں سی میں تین آلو اس میں ڈال لیتی ہوں ایک آلو میں نے الگ رکھ دیا ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے فائن چوپ کری ہوئی شملا میرچ ڈالیں گے کچھ فائن چوپ کری ہوئی پیاز ڈالیں گے کٹی ہوئی باریک ہری میرچ ڈالیں گے دو تھوڑا سا کٹا ہوا ہرادنیا ڈالیں گے اس میں میں نے ڈنڈی سہید کٹ کر آئے ڈنڈی اس کی نرمتھی اس سے خوشبوہ فلیور بہت اچھا آتا ہے ون ٹی سپون چاٹ مسئلہ ڈالیں گے تھوڑا سا چیلی فلیکس ڈالیں گے یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں برنہ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی کالی میرچ پاورڈر ڈالیں گے اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں نمک ڈالیں گے نمک کچھ کم ہی ڈالنا کیونکہ چاٹ مسائلے میں بھی نمک ہوتا ہے اور ون ٹی سپون اس میں سوس ڈالیں گے اور سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اب اس کو ہم ہاتھوں سے اچھے سے میش کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس میں زیادہ بڑی آلو کی گانٹھیں نہیں ہونا چاہیے اگر ہوں تو وہ آپ ہاتھوں سے تھوڑی فوڑ لیجئے اور اس طریقے کا مسالہ بن کر تیار ہونا چاہیے اب دیکھئے اس کے ہم چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گی بالز آپ نیوو کی سائز کی ہی بنا کر تیار کریں یہ بہت جلدی بن جاتی ہیں اگر آپ بڑے بالز بنا لیں گے تو آگے آپ کو پریشانی آ سکتی ہے یہ دیکھیں ہمارے سارے بالز بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ان کو ہم ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں اس کے لئے ہم یہ بریڈ لیں گے بریڈ کی سلائز لیں ہیں جس کے ہم آس پاس دے جو براؤن کلر سا ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے اس کو ہم کٹ کر کے نکال دیں گے اور صرف ہم بیچ کا پارٹ لیں گے جو سوفٹ ہوتا ہے اسی پرکار ہم سب ہی بریڈ کو کٹ کر لیں گے اور بیچ کا پارٹ سب ہی کار لے لیں گے یہ دیکھیں ہم نے کٹ کر لیں گے سب ہی بریڈیں اور یہ سائیڈ کا جو پارٹ نکلا ہے اس کو ہم فیکیں گے نہیں اس سے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے اور اس کو ہم بریڈ کرمز کبھی جرورت پڑے گی تو یوز کر لیں گے اب دیکھیں ایک میں نے پلیٹ میں پانی لیا ہے اس میں ایک بریڈ کی سلائز ڈوبو کر ترند نکال لی ہے اور اس کو ہلکے سے ہاتھوں سے پریش کر لیا ہے آپ ایک بالز لیں گے اور اس میں رکھ کر اس کو ہم چاروں طرف سے بند کرتے ہوئے پوٹلی جیسا بنا کر اور اس کو بال بنا لیں گے جیسے ہم کسی چیز کے لڈو بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم دابتے ہوئے اس کو بنائیں گے اس کو کہیں سے فٹا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بہت جلدی آسانی سے کلچک نہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں بالز بن گیا ہے اسی پرکار ہم دوسری بریڈ ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم ہاتھوں سے ہلکا سا پریش کر لیں گے جس سے اس میں سے ایکسٹرا پانی نکل جائے گا اب ایک ہم نے بالز لی ہے پھر اس کو ہم نے کچھ تھوڑا لمبا کر لیا ہے سلینڈر شیپ میں اب اس کو ہم سلینڈر شیپ میں بنا رہے ہیں اس کو بھی ہم اس طریقے سے بند کر دیں گے اور ہاتھوں سے اس کو پریش کریں گے ایسا کرنے سے اس میں سے ایکسٹرا پانی اور نکل جاتا ہے اور یہ اس کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے سلینڈر شیپ میں بنایا ہے اسی پرکار ہم باقی سبھی بھی اپنے من پسند چاہے شیپ میں بنا لیں گے میں نے سبھی کو سلینڈر شیپ میں بنایا ہے یہ بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں اوائل میں نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا اوائل گرم ہوتے ہی ہم اس کو ڈال دیں گے اوائل تھوڑا تیز گرم اس کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ اس میں پانی رہتا ہے تو پانی سے ایک دم تیل جلدی سے تھنڈا ہو جاتا ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر میں ہلکا سا ہلا دیں گے جس سے یہ ایک جگہ سے تھوڑا سا دوسری طرف ہو جائے گا اس پرکار ہم اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں تھوڑا سا ہلاتے رہیں گے جس سے یہ چاروں سائیڈ سے اچھے سے سکھ جائے گا اس کو دیکھئے گھوماتے ہوئے ہلکا ہلکا کلر آنے لگا ہے اسی پرکار گھوماتے ہوئے دیکھئے گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے اوپر سے یہ بہت اچھے کرسپی ہو گئے ہیں اب اس کو ہم ایک بڑی سی جھاری میں نکال لیں گے جس سے اس میں سے ایکشٹرہ آئل سارات نکل جائے گا یہ دیکھئے باقی سبھی کو بھی ہم اسی طرح فرائے کر لیں گے اور ان کو ہم ٹیشو پر 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 ڈال دیں گے اگر ایکشٹرہ آئل ہوگا تو وہ اس پر نکل جائے گا یہ دیکھئے ہم نے اتنے اچھے بنا کر تیار کر رہا ہے یہ ناشتہ کہ سبھی کو بہت پسند آئے گا صبح کا ناشتہ ہو یا شام کی چھوٹی موٹی بھونک ہو بچوں کا ٹیفن ہو یا گھر میں آئے اچانک مہمان ہو اس کو بہت جلدی تیار کر سکتے ہیں آپ اس کو جرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے اس کو میں دیکھئے کٹ کر کے دکھاتی ہوں اتنا کرسپی بنا ہے اپر سے اور اندر سے سوفٹ ہے آپ کو دیکھ کر ہی پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کس طریقے کا بن کر تیار ہوا ہے آپ اس ناشتے کو جرور بنا کر ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو آپ اسے لائک شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ اسے جرور دیکھا کیجئے کمنٹس کر کے مجھے جرور بتایا کیجئے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے دیکھیں جس سے مجھے یہ سب پڑھ کر بہت اچھا لگے گا شکریہ شکریہ